آپ خود کو زندہ رکھنے کے لیے کس ساتھ تک جا سکتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے کیا آپ اپنے ہی دوستوں کی لاشوں کو کھا سکتے ہیں جن کے ساتھ آپ کھیلے ہیں ٹائم پیتایا ہے صرف خود کو زندہ رکھنے کے لیے ایسا ہی کچھ ہوا تھا اروگوی کی رگبی ٹیم کے ساتھ دن تھا تیرہ اکٹوبر انیس سو بھاگ تھا یہ کہانی ہے اروگوی ائر فورس فلائٹ 571 کی درگٹنا کی جو کافی حد تک پائلٹ کی گلتی کی وجہ سے ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس فلائٹ میں ٹریبل کر رہے کئی لوگوں کی موتے ہوئی تھی مریکل فلائٹ 571 بانٹے ویڈیو اروگوی سے سینٹیاگو چلی کے لیے چالیس پیسنجرز اور پائلٹ گروپ کے پانچ میمبرز کے ساتھ انڈیز ماؤنڈنز میں کریس ہو جاتا ہے اس کہانی کی شروعات ہو تھی ہے اروگوی ائر فورس کے فیر چائلڈ ایف ایس 227 ڈی کے ساتھ جو انیس سو باہتر میں محس چار سال پرانا تھا وہ اولڈ کرسچن کلب رگبی یونین ٹیم کو انگلیش آلڈ بوائز کلب کی خلاف میچ کھیلنے کے لیے سینٹیاگو گلے جا رہا تھا 12 اکٹوبر کو یہ دو انجن والا ائرپلین مونٹی ویڈیو ائرپورٹ سے اپنی اڑان بڑھتا ہے لیکن ایک توفان کے چلتے اسے ارجنٹینہ میں رات کے لیے رکھنا پڑتا ہے اگلے دن یہی ہوائی جاہز دو پیر کے دو بج کے 18 منٹ پر پلانچون پاس کے لیے ساؤت کی طرف اڑان بڑھنے کا فیرسٹ آ لیتا ہے اس پلین کے پائلٹ تھے جولیو فیرادوس جو پہلے بھی کئی بار انڈیز مانٹر میں اڑان بڑھ چکے تھے اور ساتھ ہی سال اپنے کو پائلٹ دانتے لگو رارہ کو بھی ٹریننگ دے رہے تھے اب سمیہ تھا 3 بچ کر 21 منٹ اور پلانچون پاس کو پیچھے چھوڑنے کے بعد کو پائلٹ لگو رارہ کو کیوری کو پہنچنے کی بہت چلتی تھی اور انہیں لگتا ہے کہ کیوری کو بس 1 منٹ میں ہی پہنچ جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ وے پلین کو لینڈ کرنے کے لیے بھی ریڈی تھے لیکن ٹریک کنٹرولرز یہاں تھوڑا پریشان تھے کیونکہ اس میں جنرلی 11 منٹ لگتے ہیں لیکن اس میں انہیں صرف 3 منٹ لگے لگو رارہ کی ریکویسٹ کے بعد ٹریک کنٹرولرز انہیں لینڈ کرنے کے پرمیشن دے دیتے ہیں لیکن اب جو اس پلین میں بیٹھے ہوئے یاتیلوں کے ساتھ ہونے والا تھا اس کی شروعات ہو چکی تھی اور یہ سب شروع ہوتا ہے پائلٹ کے اپنی پوزیشن کو غلط بتانے کے ساتھ کیونکہ کی بجائے ہوا ایجاج ابھی بھی مینڈیز ماؤنٹین میں کافی گرائی میں تھا لگو رارہ کو پلین میں کچھ ڈرپولنس فیل ہوتا ہے لیکن پلین کے یادرون یہ پلین کو ماؤنٹین سے کافی نزدیک جاتی ہوئے دیکھا تھا اب کو پائلٹ لگو رارہ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ جو بھی تھا کافی غلط اور خطرناک تھا وہ پلین کو ماؤنٹین سے ٹکرانے سے بچنے کے لیے ہوا میں جتنا ہو سکے اتنا اوپر اٹھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن تب ہی ان کا پلین ایک پہاڑ سے ٹکرا جاتا ہے پہاڑ سے ٹکراتے ہی پلین اپنے دونوں وینڈز کے ساتھ اپنی ٹیل بھی کھو دیتا ہے باقی کا بچا ہوا پلین جس میں ابھی بھی سارے آتری تھے قریب 725 میٹر تک گزرتے ہوئے ایک پہاڑ سے نیچے گر جاتا ہے اور پھر ایک گلیچر سے ٹکرا جاتا ہے اب اس پلین کا بچا ہوا ملبا چلی کے بولڈر کے پاس قریباً 11710 فیٹ کی مچائی پر ارجینٹینہ کی ایک دور دراج ویلی میں آ کر رک جاتا ہے اس حادثے میں 45 میں سے 12 لوگوں کی موت اسی سے موج جاتی ہے اور جو لوگ سیکسیڈنٹ میں بچ جاتے ہیں ان کے لیے ان کی قسمت نے ابھی اور بھی مصابتی لگی بھی تھی دوسری طرف چلین ایر سرچ اور ریسکیو سروس کو اس حادثے کی انفرومیشن مل جاتی ہے اور رات ہونے سے پہلے ہی چار ویمانوں کو انڈیز ماؤنٹین کا پتہ لگانے کے لیے روانہ کر دیا جاتا ہے لیکن ریسکیو سروس کے لوگ یہ جلدی ہی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حادثہ ایک ایسے علاقے میں ہوا ہے جہاں پر ریسکیو آپریشن کرنا بہت ہی مشکل ہونے والا ہے لیکن ریسکیو ٹیم اپنا پلین فالو کرتی ہے اور فیر چائل پلین کو ڈھونڈنے کے لیے پوری کوشش کے ساتھ لگ جاتی ہے ریسکیو آپریشن کرتے وقت ان لوگ کو اس بات کا بلکل بھی احساس نہیں ہوتا کہ جس جگہ وہ پلین کے چکر لگا رہے ہیں ایکچول میں وہی ہاتھے کی جگہ تھی اور اس کا سب سے بڑا کارن تھا ایکسیڈنٹ ہوئے پلین کا سفیت ہونے کی وجہ سے برف کے ساتھ مل جانا اور جرہ بھی پہچان میں نہ آبانا اب تک آٹھ دن بیٹ چکے ہوتے ہیں اور کئی ہیلکاپٹر اور ویمانوں کی تلاش کے بعد بھی ریسکیو ٹیم کو اس کریش ہوئے پلین کا کچھ پتہ نہیں چلتا اب ان کے پاس یہ ماننے کے لیے کوئی اور آپشن نہیں ہوتا کہ اتنے تھنڈے موسم اور لو ٹیمپریچر میں آر دنوں تک کوئی بھی جنتہ بچا ہوگا اور یہی سوچتے ہوئے ریسکیو ٹیم اس سیچ آپریشن کو یہی بند کر دیتی ہے دوسری طرف کریش سائٹ پر قسمت کو کچھ جوڑی منظور تھا جیسے جیسے دن بیٹھ رہے تھے ہاتھ سے میں بچے ہوئے لوگوں میں سے دیرے دیرے ہر دن کچھ نگوش مردے جا رہے تھے پہلی رات کو پائلٹ لگوڑارا اور دوسرے پانچ یاتری اپنی سانسے توڑ جاتے ہیں بچے ہوئے لوگ گرم رہنے کے لیے ایک چھوٹیس جگہ میں فٹ ہو جاتے ہیں اور تھنڈ کو دو رکھنے کے لیے سامان اور ٹوٹوے ملوے کو اپیوک کر دے ہیں ابھی کیول بہت تھنڈی ہوا ہی ایک ماتر دشمن نہیں تھی جن کا انہیں سامنک کرنا پڑ رہا تھا بلکہ اس بات کا بھی بتانا ہونا کہ اب آگے انہیں کھانے کو کب ملے گا یا اس سب سے زیادہ ڈرہ دینے والا سس تھا جو ان کا ٹیسٹ لے رہا تھا اب ان لوگوں کے پاس جتنا کھانا تھا اس میں کچھ چاکلیٹ بار جیم بادام اور کینڈی کے سکت کچھ چیزیں تھیں جنہیں وہ مل کر کھا لیتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا کھانا بھی بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے پاس کھانے کے لیے صرف ایک چیز بستی ہے ان کے اپنے دوست اور پریواروں کی لاشیں روبرٹو کینے ساتھ جو 11 سال کے میڈیکل سٹوڈنٹ تھے انہوں نے اپنے بک آیا ہے تو سروائی میں لکھا اور بتایا کہ کھانے بلزم تب ہوتا ہے جب آپ کسی انسان کو کھانے کے لیے مارتے ہیں اس لیے اسے ٹیکنیکلی انتروپوفیجی کے روپ میں جانا چاہتا ہے جسے ہم مانا بھی گیاں بھی کہتے ہیں وہ آگے کہتے ہیں کہ میں 40 سالوں سے ڈسکشن کر رہا ہوں اور مجھے اس باسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمیں ان شموں کو کھانا بڑا ماس میں پروٹین اور فیٹ ہوتا ہے اور اس وقت ہمیں اس کی سب سے زیادہ زولت تھی اور کیونکہ مجھے میڈیکل پروسیجرز کا بھی ایکسپیرینس تھا اس لیے میرے لیے پہلا کٹ بنانا بہت آسان تھا اب 29 اکٹوبر کو کرس سائٹ بر ایک ایوالانچ جاتا ہے جس میں آٹھ اور لوگ مر جاتے ہیں اور بچے ہوئے لوگ ایوالانچ میں فرچ جاتے ہیں لیکن اسی وجہ سے وہ لوگ آنے والے برپیلے تفان سے بھی بچ پاتے ہیں لیکن کب تک یہ لوگ وہاں روپ کر دیرے دیرے صرف اپنی موت آنے کا انتظار کرتے کیونکہ اگر یہ سب لوگ وہاں روپتے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ سمیہ رہتے کوئی ریسکیو ٹیم وہاں آ کر انہیں بچا لیتی یہی سوچ کر اور اپنی ہمت جھٹا کر تین لوگ نینڈو پیرادو انٹونیو وینسٹین اور روپرٹو کینے سا یہ فیاصلہ لیتے ہیں کہ کسی کے یہاں تک آ کر ہمیں بچانے کا انتظار کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم خود اٹھیں اور خود ہی اپنی ہیلپ کریں اور پھر وہ تینوں ایک ٹریک پر نکل پڑتے ہیں اور اپنی کرن پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انہیں جلدی احساس ہو جاتا ہے کہ جتنا انہوں نے سوچا تھا اصل میں وہ اس سے کہیں زیادہ انٹیز ماؤنٹین کی گرائیوں میں تھے اب ویلو کریش سائٹ پر واپس لوٹ آتے ہیں اپنی طاقت کو فیڈ سے کھٹا کرتے ہیں اور جاج کے ٹیوٹے وے ٹکڑو سے ایک سلیپنگ بیک بنانے کے بعد 12 دسمبر کو پھر سے مدد کے تلاش کے لیے نکل پڑتے ہیں لگاتار تین دنوں تک ایک بہت ہی خدرنا کے علاقے میں ٹریکنگ کرنے کے بعد آنا کافی نہ ہونے کی وجہ سے وزنٹین کریش سائٹ پر واپس لوٹ آتے ہیں اور دوسری طرف پرادو اور کینیسا اگلے نو دنوں تک لگاتار ٹریکنگ کرتے ہیں کافی دنوں کی ٹریکنگ کے بعد وہ لوگ کافی تھک جاتے ہیں اور پھر انہیں لگتا ہے کہ اب ان کی موت بھی نشیت ہے لیکن تبھی جو انہوں نے سامنے دکھائی دیتا ہے اس پر انہیں اسپاس نہیں ہوتا وہ سامنے ایک ویلی میں کچھ لوگوں کو گھوڑوں کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اگلے دن 22 دسمبر کو چلی کی ائر پورس ریسکیو آپریشن کے لیے تین بیل یو ایچ ون ہیلیکپٹر کے ساتھ آتی ہے اور فرنانڈو اور روبارٹو کو بچا لیا جاتا ہے ساتھ ہی وہ اپنے باقی ساتھیوں کو بچانے کے لیے پائلٹ کو بتاتے ہیں اور بعد میں کرس سائٹ پر فسے ہوئے لوگوں کو بچا لیا جاتا ہے سو فرنانڈز یہ ایک ریل سٹوری تھی بہت ہی ایک سٹریم سروائیوال کی جہاں پر دو لوگ اپنی بہت سٹراؤنگ ویل کی وجہ سے نہ صرف خود کو بچاتے ہیں بلکہ اپنے بچے ہوئے دوستوں کی جان بھی بچا لیتے ہیں اس سروائیوال سٹوری پر سال 1993 میں ایک مووی بھی ریلیز کئے گی تھی جس کا نام تھا علایف سو آپ کو کیا لگتا ہے جن لوگوں نے کیا کیا وہ صحیح تھا اور اگر آپ ایسی سیچویشن میں ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں اپنے تھوٹس کمنٹ بکس میں ضرور شیئر کریں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو اس اپنے فرینڈز اور فیملیز کے ساتھ شیئر کریں اور ساتھ بھی کانشیسنس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں